اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں دھوپ میں زیادہ بیٹھا کرو دماغ روشن رہے گا نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو دماغ تیز ہوتا ہے دن کو کتاب پڑھنے سے یاداشت تیز ہوتی ہے بینگن کا سلن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا جو عورتیں بڑی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی زہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی روزانہ رکھ دینا چاہیے دہی کھانے سے جیلد ترو تازہ اور چمکدار رہتی ہے روزانہ نہار موں مچھلی کھانے سے سترہ سال جیسی طاقت آ جاتی ہے باجرے کی روٹی کھاؤ جوانی واپس لوٹ آئے گی کھڑے ہو کر کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے نہو ست آتی ہے انگور کو نمک لگا کر کھانے سے پیپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا ڈپریشن کی وجہ سے ایک انسان معمول سے تین چار گناہ زیادہ خواب دیکھ سکتا ہے کھانے کے بعد ہمارے بدن میں خون کا بہاو کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم کو نیند آنے لگتی ہے ہاتھ سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ چینی ملے پانی میں ڈبو دیں ہچکی کو بند کرنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھا لیں نمک اور شہد سے دانت صاف کریں دانت چمک اٹھیں گے رات کو سوتے وقت دو عدد حریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمرا لیں جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگا دیں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھولیں لیموں پر نمک لگا کر چکناہٹ والے برطن پر رگڑ دو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے جو بندہ زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اس کے ہاں جڑوان بچے پیدا ہوتے ہیں ایک گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے چند کطرے شامل کر کے پی لیا کرو مٹاپا چند دنوں میں نظر نہیں آئے گا اگر اچانک بہت زیادہ خانسی آنے لگے تو مصری کا چھوٹا صدانہ موں میں رکھ لینے سے خانسی بند ہو جائے گی جب آپ کو پیشہ آب آ جائے اس کو زیادہ مت رکو ورنہ جلدی بڑھے ہو جاؤ گے رات کے وقت چائے کا استعمال کم کر دو کیونکہ رات کے وقت چائے پینے سے پیشہ آب کا انفیکشن ہو سکتا ہے ڈپریشن کا مریض چمبیلی کا پھول سونگ لے اس کو کافی حد تک فائدہ ہوگا سوتے وقت الٹا نہیں لٹنا چاہیے ورنہ آپ جلدی بڑھے ہو جائیں گے پاؤں پر وزن ڈال کر کوئی کام کرنے سے اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اس سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے چمبیلی کے پھول کی خوشبو سونگنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی دماغ کے مریضوں کو مونگ پھلی کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے حاملہ عورتیں کھانے میں زیادہ سے زیادہ قدو کا استعمال کریں اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ذہین ہوگا نمک کا مساج سکن پر کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے اور جلد کی بے رونکی ختم ہو جاتی ہے دبلے پتلے افراد صبح نہار مو انار کھائیں دس دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے ہمیشہ جوان دکھنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ جاتا ہے آنکھ پہ کچھرہ وغیرہ پڑ جائے تو اس صورت میں متاثرہ آنکھ میں دودھ کے دو کترے ڈال دو کچھرہ آنکھ سے باہر آ جائے گا اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو رات کے وقت آئی بروز پر خالص سرسنکاتے لگاؤ نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی میتھی دانے کا اسی مال جوڑوں کے درد میں بے حد مفید سمجھا جاتا ہے پانی میں بیسن گھول کر چہرے پر لگائیں جب یہ خوشک ہو جائے تو ہاتھوں سے کھرچ کر نکال لیں غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے سر پر کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے دن میں سات گلاس پانی پینے سے دماغ پندرہ فیصد تیزی سے کام کرتا ہے چہرے پر بند گھوبی کا چھلکہ رکھ کر سو جاؤ صبح کو چہرے کی جھریان کم ہو جائیں گی ایسی عورت کبھی بڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں خجور اور بادام ڈال کر کھا جاتی ہے زیادہ خراتے آتے ہوں تو سوتے وقت ناف میں تین کترے سرسوں کے آئل کے ڈال دیں خراتے نہیں آئیں گے جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے آواز اسی وقت کھول جائے گی ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی پینے سے رزقگی تنگی ہو جاتی ہے اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلہ ہوا انڈا ضرور کھائیں چاولوں کے بعد دودھ مت پیئیں بچوں کو ہرگز چائے مت دیں ہیٹر کے سامنے مت بیٹھے رہیں ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جلد کو خوشک کر دیتی ہے ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہ آنا سردرد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھا لی جائے گی مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا روکھے بالوں کے لیے ٹیشو پیپر پر بی بی آئی لگا کر پھیریں پھر بال بنائیں اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے اور آپ کے ڈپریشن میں کمی لاتا ہے بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کو غزائیت اور قوت ملتی ہے بالوں کو شیمپو کرنے سے قابل انڈا لگا لینا بہت مفید رہتا ہے گرم گرم کھانا کھانے سے میدے کی کمزوری ہو جاتی ہے ادرک کے زیادہ استعمال سے سینے کی جلن اور میدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے قدو کھانے سے نیند پر سکون آتی ہے چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیمون اور کھیرے کا رس لگا لیا کرو ساری زندگی چہرے پر جھریان نہیں آئیں گی چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے جب اکل مند بڑھا ہوتا ہے تو اس کی اکل جوان ہو جاتی ہے اور جب جاہل بڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے جب کسی کی کوئی بات کروی لگے تو جان لو کہ سچ بولے جا رہا ہے جب کسی کا لہجہ کروا لگے تو جان لو کہ اللہ حافظ کہنے جا رہا ہے جس عورت کے ماتھے پر تل ہوں ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے جس عورت کے بائیں گال پر تل ہوں ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پر خاک رکھ کر پھونک مار کر اڑا دینا جب آپ پریشان ہوں تو درمیانی انگلی کا مساج کریں فوراں بہتر محسوس کرنے لگیں گے شہادت کی انگلی کا تعلق میدے اور بڑی آنت سے ہوتا ہے اہستہ اہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھو اس میں ساتھ پودینے کی پتیاں شامل کر دو سارا دن اس پانی کو پیتے رہو ایسا کرنے سے آپ صحت مند رہو گے اور جلد کے تمام مسائل سے محفوظ رہو گے ٹماتر میں لہسن کا رسل ڈال کر چہرے کا مساج کریں چہرے کی چھائیاں ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے سینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تب کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ